میجر گورا واریا جیسے شیطانی ذہن، بیلے لوگ، فارگ لوگ، شیطانی لوگ 1965 کی جنگ کو 56 برس تقریباً ہو چکے ہیں اور ہندوستان کو اپنے ارادوں میں ناکامی ہوئی اور ویسے بھی پاکستان نے بھی 1965 کی جنگ میں بھارت کے ٹینکوں کو تباہ کیا تھا برباد کر کے رکھ دیا تھا ابھی تک جو تیاری کی جائے گئی ہے اس میں بہت سارے فلوز ہیں میری نظر میں اور آج بھی تمہارے کئی ٹینکز ہمارے پاک فوج کے میوزیم میں موجود ہیں اور ان ٹینکز پر بھارتی جھنڈے کو اُلٹا کر کے لگایا گیا اگر میں اپنی تجربہ بتاؤں 1965 کی جنگ کا میری نظر میں یہ ایک حد تک میس کیلکیلیشن تھی ایم ایم آلم تمہوں کو یاد ہوں گے جن کو چھوٹا ڈرائگن بھی کہا جاتا تھا اور انہوں نے ایک منٹ میں تمہارے پانچ بھارتی جہاز تباہ کر کے تمہاری جو فضائی طاقت ہے نا اس کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا کہ کیا تم لوگ کی اوقات ہیں کافی غلط فہم یہ تھی ہمارے پاکستان کے یہ بھی ایک تھی ظاہر ہے کہ ہندوستان کو یہ کلکمیشن تو کرنی تھی کہ وہ ایک امریکن ایلائی کی اوپر چڑھ کے دھوڑ رہا ہے لیکن انہوں نے پروانی کی انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا اب یہ جو گورو آریہ جیسے کیا کومیس کے لیے یہ لنڈے کے فوجی یہ کراچی ورس کو لنڈا بازار کہتے ہیں پنجاب میں لنڈا بازار کہا جاتے ہیں لنڈے کے یا لنڈے کے جو فوجی ہیں نا یہ گورو آریہ جیسے اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہر مہینے افغانستان میں فوج کھڑی کرنے کے لیے سو میلین روپے دیں گے ٹینکس دیں گے ہیلیکاپٹرز فرہم کریں گے اسی لئے تم اور تمہارا موڈی تھوڑے سے پانی میں نا ڈوب کر مر جو تو بہتر ہوگا جائیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا نے اپنی عوام کو بے خوب بنانے کا ٹھیک علے رکھا ہے کہ 1965 کی انڈیا پاک کی لڑائی میں پاکستان جیتا تھا اور بھارت ہارا تھا لیکن کچھ لوگوں نے پاکستانی چینلز پر سچ بتایا دیا کہ پاکستان کی ہار ہوئی تھی یہ سن کر بھی انہیں شرم نہیں آتی اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پاکستانی میڈیا کی فیضا اکبر نے پھر اپنا مو کھولا اور اس میں سے بکواس ہی نکلی اور ریٹائرڈ میجر امجر شویب نے جھوٹ کے پلندے باندھیے ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی دبائیں اور آپ اپنی رائے بھی اس بارے میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جا ہند جا بھارت میجر گورا واریا جیسے شیطانی ذہن بیلے لوگ پارگ لوگ شیطانی لوگ شیطانی ذہن اپنی سرکار کو کیا کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں پاکستان کے خلاف نئی فوج بنائی جائے اور اس کے لیے جتنا پیسہ چاہے لگایا جائے اب افغانستان کے جس علاقے اپن شیر پر بھارت اپنی جو گرفت ہے وہ جمانے کے خواب دیکھ رہا تھا افغان طالبان کے اس شہر پر قبضہ جمانے کے بعد بھارت کا یہ خواب بھی ٹوٹ کر رہے گئے لیکن لگ ایسا رائے کہ افغانستان بھارت کا سب سے بڑا مسئلہ بن گئے اور ظاہر ہے بھارت کو مسئلہ کیوں نہ ہو افغانستان کی راہ سے ہی تو بھارت پاکستان کے خلاف سازشوں کے جال بچھاتا تھا ٹی ٹی پی بھارت کے ہاتھوں کی کٹ پتلی جس نے بھارت کے شہر پر سی پیک کو نشانے پر رکھا اور کل بھی کوئٹہ میں اس نے موقع دیکھتے وہ زلانہ وار کیا اور کل کوئٹہ میں جو ہوا کہ ایک بار پھر کوئٹہ کو لہو میں نہلا دیا گیا اور یہ لہو ہمارے چار بہادر ایف سی جوانوں کا بہا اب افغانستان کے وہ علاقے بھی ایک ایک کر کے ذرا دیکھئے کہ افغان طالبان کے کنٹرول میں جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کی پاکستان کے خلاف پروکسی وار کا کھیل بھی چوپٹ ہو گیا اب یہ جو گورو آریہ جیسے کیا کومیس کے لیے یہ لنڈے کے فوجی یہ کراچی ورس کو لنڈا بازار کہتے ہیں پنجاب میں لنڈا بازار کہا جاتے ہیں لنڈے کے یا لنڈے کے جو فوجی ہیں نا یہ گورو آریہ جیسے اب یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہر مہینے افغانستان میں فوج کھڑی کرنے کے لیے سو میلین روپے دیں گے ٹینکس دیں گے ہیلیکوپٹرز فرہم کریں گے بس کسی طریقے سے افغانستان میں دو لاکھ کی فوج بنائی جائے جو پاکستان کے خلاف تقریبی کارروائی کرنے کے لیے استعمال کی جا سکے اور اس بنائی گے فوج کی بھارت دیگر موالی کے ساتھ مل کر حمایت بھی کرے گا اچھا یہ جو گورو آریہ ہے یہ لنڈے کا فوجی یہ ویلا شخص یہ ٹینکس دینے کی بات کر حالانکہ اس کو تو اپنے ٹینکس پر بلکل بھی فقر نہیں کرنا چاہیے بلکہ سیچویشن دیں ان کو تو ڈوب مرنا چاہیے گورو آریہ کہتا ہے کہ بھارت اپنے ٹینکس افغانستان میں باغی قوتوں کو فرہم کرے اور ویسے بھی بھارت نئے ٹینکس خریدنے والے ہیں اگر بھارت نئے ٹینکس خریدنے والے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹینکس گورو آریہ افغانستان میں باغی قوتوں کو دینا چاہتے ہیں وہ ناکار ہیں یہ مطلب بنتا ہے نا اور ویسے بھی پاکستان نے بھی 1965 کی جنگ میں بھارت کے ٹینکوں کو تباہ کیا تھا برباد کر کے رکھ دیا تھا اور بالخصوص چاوینڈا سیکٹر چاوینڈا سیکٹر تو بھارت کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا گیا تھا اسی لئے اب چاوینڈا کے محاس کو The Graveyard of Indian Tanks کے نام سے جانا جاتا ہے اب میں گورو آریہ سے پوچھتی ہوں کہ تمہیں 1965 کی جنگ یاد آگئی ہوگی نا جس میں تمہارے ہزاروں ٹینکس کو تباہ کر دیا تھا اور آج بھی تمہارے کئی ٹینکس ہمارے پاک فوج کے میوزیم میں موجود ہیں اور ان ٹینکس پر بھارتی جھنڈے کو الٹا کر کے لگایا گیا تاکہ دنیا کو یہ پتا چل سکے کہ شکست تمہارا تم لوگوں کا مقدر بنی تھی اور یہ گورو سے زیادہ میری بات سن لوں گورو آریہ ٹینکوں کی بات تمہارے موز سے اچھی نہیں لگتی جچتی نہیں ہے اور تم جہاز اور ہیلیکاپٹرز کی بات بھی کرتے ہو تو پھر میرے خیال سے ایم ایم عالم ایم ایم عالم تم لوگوں کو یاد ہوں گے جن کو چھوٹا ڈریگن بھی کہا جاتا تھا اور انہوں نے ایک منٹ میں تمہارے پانچ بھارتی جہاز تباہ کر کے تمہاری جو فضائی طاقت اس کا بھانڈا پھوڑ دیا تھا کہ کیا تم لوگ کی اوقات ہیں اور تمہاری فوج تم لوگ کی جو سنہ ہے اور تمہارا جو اسلہ ہے وہ کتنے پانی میں دنیا جانتی ہے اسی لئے تم اور تمہارا موڈی تھوڑے سے پانی میں نا ڈوب کر مر جو تو بہتر ہوگا انیس سو پیسٹڈ کی جنگ کو چھپن برس تقریباً ہو چکے ہیں اور ہندوستان کو اپنے ارادوں میں ناکامی ہوئی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کشمیر میں اپنے گوریلاز کو بھیجیں گے دیکھیں یہ اس پہ تاریخ لکھی جائے گی ابھی تک جو تاریخ لکھی جائے گئی ہے اس میں بہت سارے فلوز ہیں میری نظر میں اگر میں اپنی تجربہ بتاؤں انیس سو پینسٹڈ کی جنگ کا تو میری نظر میں میری نظر میں یہ ایک حد تک میس کیلکیلیشن تھی ہندوستان اور چین کی جنگ کے بعد انیس سو باسٹھ میں جب ہمیں چین نے کہا کہ آپ کے پاس موقع ہے اور ہمیں امریکہ نے کہا کہ نہیں ہم آپ کا حل نکالتے ہیں کہ کس حد تک ہمیں یہ خیال تھا کہ شاید یہ آخری موقع ہے کہ ہندوستانی فوج ڈی مورلائز ہے اور مجاہدین تیار ہیں اور اس بنا پہ ہم شاید کشمیر پہ قبضہ کر سکیں جو کہ غلط ثابت ہوا اور اس میں نہ گجر نہ اوروں نے اس قسم کا ساتھ دیا جس کی ہمیں توقع تھی اور سکسی فور سکسی فائی سکسی فائیف میں ہم نے اس وقت انٹیوین کیا مقبوضہ کشمیر میں جب ہمارے پاس کو خاص تیاری نہیں تھی اور وہ بہت بہتر اپنے آپ کو ریو آرگنائز کر چکے تھے اور انہوں نے انہوں نے حملہ کر دیا سیالکورٹ لاہور کی اوپر اور پریشر ریلیو کر لیا انہوں نے ہم سے سٹیڈیجک مس کلکولیشن ہوئی یہ بعد میں بھی یہ مس کلکولیشن تھی مس کلکولیشن یہ تھی کہ انڈیا نے اپنی ٹروپسی موبیلائز کیے اور وہ انٹرنیشنل بورڈرز پہ اس نے آنکہ اٹیک کیا جبکہ اس کی کہا جاتا ہے مجھے اس کا خود تو ڈائریکٹ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر جنگ ادھر نہیں رہتی تو وہ آپ کی کشمیر کٹ اپ ہو جاتا تو ایوب خان وہ فیوریس کے بھٹو نے ایشورنسز دی تھی کہ ہندوستان انٹرنیشنل بورڈر کو کراس نہیں کرے گا اس طرف ٹینک لے کے نہیں آئے گا ظاہر ہے کہ ہندوستان کو یہ کلکولیشن تو کرنی تھی کہ وہ ایک امریکن ایلائی کی اوپر چڑھ کے دھوڑ رہا ہے لیکن انہوں نے پروانی کی اور انہوں نے انٹرنیشنل بورڈر کراس کیا ہماری پھر کیوں یہ غلط فہمی تھی ہمارے پاکستان کے یہ بھی ایک تھی ہم نے سوچا کہ جلدی جلدی جان ختم کریں گے یا انڈیا کو ایسا ڈڑائیں گے کہ وہ امریکہ کے پاس بھاگیں گے کہ آپ سیس فائر کرائیں